تو آگے مرید آگے کہنے کہ حضرت صاحب چھوٹا سا مسئلہ ہے ارے مسئلے کا بچہ پریحت بھاگا جا رہا ہے پیر صاحب رکی نہیں رہا حاجت رواہ آگے آگے حاجت پیچھے پیچھے رکی نہیں رہا حضرت شیخ اپوری رحمت اللہ علیہ اکثر بتایا کرتے تھے اللہ انہیں غریق رحمت کرے کہ ایک پیر صاحب جسے دنیا کہتی تھی بڑا حاجت رواہ کہیں بھی مجلس میں بیٹھے تھے دعوت تکڑی کھائی کورمے شرمے کھائے اب وہ ظاہر بات ہے چیزیں پیٹ میں جا کے اپنا کام تو دکھاتی ہیں اور پھر بندہ دعوتوں میں اکثر خاص کر مولوی طبقہ اور ایٹنگ کا شکار ہوتا ہے گھر میں تو رات کو ایک چپاتی بھی چل جاتی ہے لیکن دعوت میں ایک چپاتی سے گزارا نہیں ہوتا پھر آدمی صبح و ناشتے کی نیت بھی کر لیتا ہے اور اگر حازمہ ٹھیک ہو تو دبہر کے لنچ کی بھی نیت کر لیتا ہے رات کے کھانے پر جیسے یہ زندگی کا آخری کھانا ہے اب وہ کھانا کھا کے بیٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ مجھے بہر یعنی واشروم وغیرہ جانے کی ضرورت پیش آ رہے گی اور اس زمانے میں جس طرح آپ کو شہروں میں سہولت ہے واشروم بنے ہوتے ہیں اس طرح سہولت ہے نہیں تھی پانی کا لوٹا گھر سے لیتے تھے اور کھیتوں میں اس طرح جھاڑیوں میں عبادی سے تھوڑا دور چھپ چھپا کے اس طرح جاتے تھے اب وہ حضرت صاحب لوٹا لے کے جا رہے ہیں تو آگے مرید آ گیا کہنے کہ حضرت صاحب چھوٹا سب مسئلہ ہے ارے مسئلے کا بچہ پریہت بھاگا جا رہا ہے پیر صاحب رکھیں نہیں رہے تو شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیکھو یہ حاجت روا ہے جس کو اپنی حاجت نے آگے لگا رکھا ہے جس کو اپنی حاجت نے آگے لگا رکھا ہے حاجت روا آگے آگے حاجت پیچھے پیچھے روکے نہیں رہا وہ اپنی حاجت تو روک نہیں سکتا دوسروں کی حاجت کیا پوری کرے گا اس سے مانگو جس کو کبھی کوئی حاجت کوئی ضرورت پیش نہیں آتے